اسلام علیکم جی ٹی ایم ایپ آئی اور چھا گئی اتنا پیسہ اتنا پیسہ گر رہے بھائی چھت پاڑ کے گر رہے ٹھیک ہے جولیاں بھرو اس کے بعد بوریاں بھرو اس کے بعد بینک اکاؤنڈ بھرو جو کچھ بار سکتے ہو بھرو اتنا پیسہ دے رہی ہے جی جی ٹی ایم ایپ اسلام علیکم ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل بہت زیادہ ریکویسٹ آئی سر جی ٹی ایم ایپ کے بارے میں ریویو دیں جی ٹی ایم ایپ کے بارے میں بتائیں کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایک اور ارننگ ایپ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری کمنٹس ہے کہ سر جی ٹی ایم ایپ کے بارے میں ہمیں بتایا جائے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات آج پہلی بار ریکویسٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری بات سننی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ریویو کے اوپر بھی ریویو بھی اس کے اندر انکلوڈ ہلکا پھلکا سا ہو جائے گا لیکن ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے پسلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی لیم ارننگ ایپ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر تقریبا ستر سی ہزار ویوز ہیں اور فیس بک کے اوپر اس کے دو لاکھ سے اباب ہو چکے ہیں ویوز یا تقریبا دو لاکھ کے اوپر ویوز ہیں اس کے اوپر آپ لوگ کمنٹ میں نے کوئی ڈیلیٹ نہیں کی آپ لوگ میرے جا کے کمنٹس پڑھ لیں لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں چنگی کر کے گالیاں دی ہوئی ہیں کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے فلانا ہے ڈھنگنا ہے یہ ہے وہا ہے جو بھی ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید اس کے ذہن میں غصہ ہوگا شاید اس کے دل میں دکھ ہوگا کہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں وغیرہ وغیرہ یقین کرے نہ مجھے غصہ ہے نہ مجھے دکھ ہے مجھے صرف ترس آرہا ہے ترس اب کن لوگوں پیار ہے مجھے گالیاں کن لوگوں نے دی ہیں ان لوگوں نے دی ہیں جو بچارے فرس ٹائم اس طرح کی ایپس کے اندر آئے ہیں ٹھیک ہے یا وہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ جو اس ایب سے اچھا خاصا پیسہ کمار ہیں ان کے پاس ارننگ آ رہی ہے تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جب ارننگ آ رہی ہے لوگ پیسہ کمار رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ کیڑا کرنے کی کہ اس ایب کی اصلیت بتانے کی تو بھائی ایک بات یاد رکھنا حضرت علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ ہمیشہ مشورہ کامیاب انسان سے لو ٹھیک ہے مجھے تقریباً آٹھ سال ہو گیا ہے اس فیلڈ کے اندر اس طرح کی سیکڑوں نہیں ہزاروں کمپنیز میرے ہاتھ سے گزر کے گئی ہیں اور آپ لوگوں کو میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا تھا جب وہ ایپ سکیم کر جاتی تھی تو آپ لوگ پھر روتے دوتے آ جاتے تھے لیکن اس وقت شروع میں جب میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا تھا تو آپ لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے سٹیل ابھی آپ لوگ چلے جائیں میرے فیس بک پیج پہ میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ اس ویڈیو کے نیچے مجھے کتنی لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں کیسے الٹے سی بھی باتیں کی ہوئی ہیں لیکن میں نے کوئی کمنٹر ڈیلیٹ نہیں کیا اسی وجہ سے نہیں کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے اگر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں سچ بولنا بند کر دوں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو مسئلہ ہو ٹھیک ہے اور وہ میرا چینل بشاک ان سبسکرائب کر کے چلے جائیں لیکن جو تھوڑا سا اکل رکھنے والے اور کومن سنس رکھنے والے لوگ ہیں وہ میری ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اور چینل کو تو لازمی سے ابھی سے سبسکرائب کریں گے اب بات کر لیتے ہیں جی ٹی ایم ایپ کے بارے میں ٹھیک ہے تو جی ٹی ایم ایپ کا میں آپ لوگوں کو پہلے ریویو دکھاتا ہوں جی تو جنابے والا یہ جی ٹی ایم اپلیکیشن کا انٹرفیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو انٹرفیس یہاں پہ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے سب سے پہلے جو پاپ اپ نوٹفیکشن آیا ہوئے کہ ستمبر کو عام تحتیل ہے اس لیے ٹاسک سسٹم 29 ایک دن کے لیے بند رہے گا تیہ ستمبر کو روزانہ معمول پہ کام شروع ہو جائے گا لیکن ڈیپوزٹ اور ویڈ را کے جو کام ہیں وہ چلتے رہیں گے ٹھیک ہے ایک دن کے لیے ٹاسک انہوں نے بند کیے میں اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے سمجھنے کی اس کے اندر سین ہوتا کیا ہے سین ہوتا یہ ہے میری جان یہ ہے اس کے اندر ایک وی آئی پی ایریا ٹھیک ہے یہ ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ ہے انویٹیشن لنک ٹھیک ہے یہ ہے انویٹیشن لنک اس کے بعد یہاں پہ یہ ہیں ٹاسک اس کے بعد یہ ہیں وی آئی پی یہ مائے پروفٹ یہ مائے تو پروفٹ کے اوپر اگر آپ لوگ جاتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کچھ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو ڈیلی آپ کو پانچ ٹاسک ملیں گے اور ڈیلی انکم جو ہے وہ آپ کی دوسرے روپے ہوگی اور یہ ایک ہی بار ہوگی ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے وی آئی پی ون کے اندر آپ لوگ پانچ ہزار روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ڈیلی پانچ ٹاسک ہوں گے اور ڈیلی کی انکم جو ہے وہ آپ کی دوسر روپے ہوگی منتھلی انکم آپ کی چھ ہزار اور سال کی انکم آپ کی بہتر ہزار روپے اسی طریقے سے ساری ڈیٹیلز ڈیفرنٹ پیکیجز کی بتائی بھی ہیں جو آخری پیکیج ہے وہ ہے چھ لاکھ روپے کا یا پتہ نہیں ساٹھ لاکھ روپے کا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کتنے ہیں اس کے اندر زیرو ٹھیک ہے تو وہ بھی اس لحاظ سے بتائی بھی کہ ڈیلی آپ لوگوں کو کتنی انکم ہوگی اور ڈیرلی آپ لوگوں کو کتنی انکم ہوگی سارا کچھ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا ہوئے اچھا انکم اب ہوگی کیوں کرنا کیا ہے اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹاسک والی ٹیپ کے اندر آئیں تو یہاں پہ یہ بائی جن مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ ریجسٹر کریں جی تو آپ ٹاسک کے اندر جاتے ہیں فیلحال کوئی ٹاسک نہیں ہے وی ای پی کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے غور سے ایک چیز دیکھنی ہے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ڈالو گے تو تمہیں وہی دو سو روپے ارننگ ہوگی یہ وی ای پی ون ہے یہ وی ای پی ٹو ہے یہ وی ای پی تھری ہے اور یہ اس طریقے سے جاتے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی مان لیا جی آپ نے بلکل ٹھیک ہے دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں مائے کے اوپر جیسے ہم مائے کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ جنابے والا سب سے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے میرا انیویٹیشن کوڈ لکھا ہوا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کی میں گدر سنگی آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ یہ اس کے اندر کرتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہوگا کوئی بھی یہاں پہ مطلب کہ سیلیکٹ کر لینا ہے فار ایکزمپل یہ میں تھری والا جو ہے سے سیلیکٹ کر رہا ہوں کنفرم کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے جی جنابے والا پہلے پیسے دے پھر اگے جائیں ٹھیک ہے چلیں پے کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ سیدھا سیدھا مجھے کہہ رہا ہے کہ ری چارج اماؤنٹ پانچ ہزار روپے انہوں نے آپ لوگوں کو جو مطلب کہ ٹرائپ کیا ہوئے وہ اس لیے کیا ہوئے کہ یہ جو پیمنٹ میتھڈ دے رہے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو جائز کیشیزی پیسہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈرال میں بھی اور ری چارج میں بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آکے یہ آپ لوگوں سے ڈپوزٹ لیتے ہیں ڈپوزٹ لینے کے بعد یہاں پہ آپ ویڈرال کی بات کریں تو یہاں پہ مائی ویلٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ویڈرال کی اپشن ہوتی ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہاں پہ بینک کارڈ لگائیں اور اس کے بعد اپنے سارے انفارمیشن دیں وغیرہ وغیرہ اچھا جی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے اس میں یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ سامنے یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب کے اوپر کلک کریں گے تو یوٹیوب کے ٹاسک آ جائیں گے یہ ابھی جی ان مینٹینس دے رہے انسٹا پہ کلک کریں گے فیس بک پہ تو آپ لوگوں نے صرف ٹاسک پہ کلک کرنا ہوتا ہے وہ سبمیٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اب جنابے والا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ ڈیلی بیسز کے اوپر یہ والے ٹاسک کریں گے آپ لوگوں کو ٹاسک ملیں گے پر ٹاسک آپ کو چالیس روپے ملیں گے تو کوئی پاگل کا بچا نہیں ہوتا کہ جو اپنی ویڈیو کے ایک لائک کی اوپر آپ لوگوں کو چالیس روپے دیں میں کبھی بھی نہیں دوں گا آپ لوگوں کو کوئی اور بندہ کبھی بھی نہیں دے گا آپ لوگوں کو کوئی پاگل کا بچا نہیں ہے جو چالیس روپے کا انسٹاگرام کا ایک فالور خرید ہے آپ لوگوں سے ٹھیک ہے یہ سب اکواس ہے اور فالور بھی نہیں ہو رہا ہوتا لائک بھی نہیں ہو رہا ہوتا بس آپ نے ٹاسک کے اوپر کلک کرنا ہے جی ٹاسک سمیٹ ہو گیا کوئی ویڈیو بوچ نہیں کرنا کوئی لائک نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں کرنا کومن سینس کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی جو سی دی سی بات ہے اب آپ لوگوں کے ذن میں آ رہے ہو کہ پھر یہ ہمیں پیسہ کیوں دے رہے ہیں بھائی سی دی سی دی سی بات ہے یہ آپ کے پیسے کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ سے پیسہ لے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں اسے لے رہے ہیں اسے دے رہے ہیں ایڈ دا اینڈ انہوں نے ایک ڈے رکھا ہوتا ہے جس دن یہ اپنی آفر لگا دیں انہوں نے ایک یہ میکنیزم رکھا ہوتا ہے کہ جب تک کیش ان اور کیش آؤٹ بیلنس میں رہتا ہے یہ آپ لوگوں کو لولی پاپ دیتے رہتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی کیش آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور کیش ان کام ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو آفر دیتے ہیں اس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے پھر جب انہوں نے نکلنا ہوتا ہے تو یہ منٹیننس یا اس طرح کی الٹی سی دی حرکتیں کر کے آپ لوگوں کو مزید ٹرائپ میں ڈال کے چالیس روپے سے بڑھا کے اسی روپے کر دیں گے آپ لوگ اس کے اندر مزید انویسٹمنٹ کریں گے بڑا پیکج لیں گے اس چکر کے اندر جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک ہنڈ سم اماؤنٹ انویسٹمنٹ کی کٹھی ہوگی ہے یہ آپ لوگوں کو خدافیس کہہ کے خلی ولی ہو جائیں گے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جیٹیم کے پہلے اپلیکیشن بھی تھی انڈرویڈ ایپ سٹور کے اوپر ابھی تو وہ اپلیکیشن بھی نہیں مل رہے سیم سیچویشن لیم کے ساتھ ہے لیم بھی یہی کام کر رہے ہیں اوہ بھائی کسی کا دماغ خراب ہے ایک ویڈیو کے لائک آپ کو چالیس روپے دے پچاس روپے دے اور دوسری جو بات یہاں پہ سب سے بڑی زیادہ ذہن میں کھٹکتی ہے کہ بھائی آلریڈی آپ لوگ اس طرح کی ایپس کے اوپر چونہ لگوا چکے ہیں اور میں تو پر لڑکیاں لڑکے اور لڑکیوں کو میں تو دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں اتنے پکے مو سے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور اتنے پکے مو کے ساتھ اس کی تعریفیں کر رہی ہیں جی کہ اوے ہوئے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں وہ سوال ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جب انہوں نے لگایا ہے نا ٹھوکو پھر میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ بتاتی ہیں کیا آپ کے وہ بتاتے ہیں تو بھائی اس طرح کی چورن پکی سے دور رہیں ہاں زیادہ کیڑا ہے چھوٹا بوٹا پیکج لینے کا کیڑا پیدا ہو بھی رہے تو چھوٹے سے چھوٹے پیکج پہ رہیں یہ بڑی سے بڑی آفر دے دیں کبھی بڑے پیکج میں نہ جائیں فیس بک ملا کے تین لاکھ ویوز میرے پچھلی ویڈیو پہ آگئے اس پہ بھی تقریباً چالیس پچاس ہزار آ جائیں گے فیس بک پہ بھی اتنے آ جائیں گے میرا دماغ خراب ہے میں آپ لوگوں کو اپنا انیویٹیشن کوڈ نہیں دے سکتا میں لنک نہیں دے سکتا جتنی آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اس کا ٹین پرسنڈ مجھے ملتا رہے گا بغیر کوئی ایک روپیہ لگائے تین لاکھ بندے نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے تین لاکھ کے اندر سے اگر تیس ہزار بندہ یا دس ہزار تین ہزار بندہ ہی کر لیتا ہے دس بھی نہیں کرتا تین ہزار بندہ بھی کر لیتا ہے اور ان سے مجھے ہزار ہزار روپیہ بھی ملتا ہے تو آپ لوگ خود سوچیں کہ بھائی میرا بیٹھے بٹھائے کہاں تک پیسہ چلا جاتا ہے میرا دل نہیں کرتا لیکن میرا دل یہ نہیں کرتا کہ میں آپ لوگوں کا پیسہ کھاؤں کیونکہ وہ آپ لوگوں کا پیسہ سرکولیٹ ہوں کے ریفرل میں میرے پاس آ رہا ہوتا ہے تو بھائی یہ جو بیٹھے ہیں اپنے ٹین پرسنٹ کے لیے اگلے کا نوے پرسنٹ ڈبونے کے لیے گریب بندوں کو سوانے خواب دکھانے کے لیے پلیز ان چیزوں سے نکال آئیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک ٹاسک والی ویب سائٹ بتائی میں نے کہاں اگر آپ لوگوں نے ٹاسک کرنے بھی ہیں تو یہ ایک فری اپلیکیشن ہے فری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے ٹاسک کر لو اب اس کے اوپر لوگوں نے کیا احتراز اٹھایا جی ارننگ کم ہوتی ہے اوہ بھائی سو طریقے ہیں اس کے اندر ارننگ کرنے کے جوگار لگانے کے سو طریقے ہیں ایک بار آپ اس کے اوپر کام کر کے تو دیکھیں ٹھیک ہے مجھے دیکھیں کہ میں تقریباً ویکلی اس کے اندر سے دو سو دہیسو ڈالر نکالتا ہوں سو جوگار ہیں اس میں سے پیسہ نکالنے کے تو میں اگر اگر آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا اگر ٹاسک شاسک والے چکروں میں پڑھنا بھی ہوتا ہے تو ویڈاوٹ انویسمنٹ والے چکر میں جائے کریں ٹھیک ہے اس ویڈیو کا لنک میں انڈ سکرین پہ بھی دے دوں گا تو ہوپ سو آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو کہ کرنا بھی ہے تو جوگار کی حد تک اگر بہت زیادہ کیڑ ہے تو چھوٹے پیکج سے اوپر نہیں جانا اور نہ میں اس کو کوئی لنک دینے والا ہوں آپ لوگوں کو نہ میں کوئی افرال کور دینے والا ہوں مجھے کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک آن ایس ریویو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسی لوگوں گے جو بیچارے بہت مجبور ہوں گے اور کسی سے پیسہ لے کے کسی سے ادھار لے کے اس میں پیسہ ڈال رہے ہوں گے میں کبھی بھی کبھی بھی ان کو موٹیویٹ بھی نہیں کروں گا نہ ان کو میں رسہ دکھاؤں گا نہ میں ان کو لنک دوں گا نہ میں ان کو کوڈ دوں گا کیونکہ بظاہر ہو سکتے آپ کے دل میں آ رہا ہوں کہ میں آپ کا دشمن ہوں جو میں یہ کام نہیں کر رہا لیکن اگر آپ میں تھوڑا سا کومن سنس ہو تو میں آپ کو دوست ہوں جو میں آپ لوگوں کی یہ ساری چیزیں بچا رہا ہوں ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات